اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے ایک بہتی بہترین کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے تسکیرت الاولیہ حضرت شیخ فردین اکتاری تو اس میں میں آج آپ کو حضرت عویش کرمی رحمت اللہ علیہ کے حالت و مناقب جو پڑھ کر آپ کو سنانا چاہوں گی عزباللہ میں شیطان الرزیم بسم اللہ زمانی رہیم تابروف آپ زلیر القطر تابعین و اور مقتدائے عربائین میں سے ہوئے ہیں حضور اکرم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں اور جس کی توشیف سرکاری دو عالم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے کہ یمن کے زانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں توصیف حضور اکرم فرماتے ہیں کہ روز محشر ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ جو اویس کرنے کے ہم شبیح ہوں گے اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے اس لئے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روح پوشی اختیار کر کے مہج اس لئے عبارت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگوزیدہ تصور نہ کریں اسی مسلحت کے پیشے نظر روز محشر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی حضور اکرم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مزیر کی پھیڑوں کے پال کے برابر گنہگاروں کو پخش دیا جائے گا اور جب صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہیں اور کہاں مقیم ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے پھر صحابہ کے اسرار کے بعد فرمایا کہ وہ ایسے کرنی ہے چشم باطن سے زیارت ہوئی جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کبھی نہیں لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے اور مستق نہ پہنچنے کی دو وجہ ہے اول غلب حال دو تحظیم شریعت کیونکہ اس کی والدہ مومینہ بھی ہے اور ضعیف و نابینہ بھی اور عویش شطربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاشل کرتا ہے پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی ان کی شناکت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہے ہتیلی کے بائیں پہلے پر ایک روم کی مسوادی صفیت رنگ کا داگ ہے لیکن وہ برس کا داگ نہیں لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میرے امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا پھر جب صحابہ نے ارش کیا کہ آپ کی پیراہن کا حق دار کون ہے تو فرمایا کہ وہ ایسے کرنی مقام تابعی اور اشتیا کے صحابہ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرائے کرتا ہے خوشک روٹی اس کی غزہ ہے لوگوں کو ہستا واہ دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہستا ہے چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عویس نماز میں مشغول ہیں ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت گیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے آپ نے جواب دیا عویس ہے پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے وہ نے جب ہاتھ دکھایا تو حضرت اکرم کے بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر نے دشت بوشی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباسی مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پھجا کر اہنچا کر عمت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا یہ سن کر ویسے کبھی نے عرش کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بال فرمالیں شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے ہی فرمائی ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور نے ہمیں نشان دے ہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے یہ سن کر ویسے کرنے نے عرش کیا کہ اے عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں البتہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وشیت پوری کرنی چاہیے چنانچہ حضرت عمر نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یارت جب تک تو میری شفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہر بس نہ پہنوں گا کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میری حوالی کیا ہے چنانچہ ندائے غیبی آئے کی ہم نے تیری شفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی ہے لیکن آپ نے پھر ارش کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے جواب مینا کہ ہم نے ایک ہزار افراد کی بخشش کر دی اسی طرح آپ مشغول دعا تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علیہ آپ کے سامنے پہنچ گئے اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آگئے میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا مقام ولایت خلافت سے بہتر ہے حضرت عمر نے آپ کو ایسے قبل کمبل کے لباس میں دیکھا جس کی نیسے دونگری کے ہزاروں عالم پشیدہ تھے یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دست برداری کی خواہش بیداری ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکوی کے معاوضہ میں مجھ سے خلافت خرید لی یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ کوئی بے کوف شخصی خرید سکتا ہے آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر فیر دینا چاہیے پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا یہ کہہ کر آپ نے حضور اکرم کا لباس جیب تن کر لیا اور فرمایا کہ میری شفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مزیر کی بھیڑوں کے بالوں کے مسواوی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مغفرت فرما دے جب حضرت عمر نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے مطالب سوال کیا تو آپ نے اسے پوچھا کہ اگر آپ دیداری نویر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے تو بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کشادہ تھی یا گھنی لیکن دوں صحابہ جواب نہ دے سکے اتباہ نویر میں دندان مبارک کا دھوڑنا حضرت عویش کرنے میں کہا کہ اگر آپ احباب نویر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں تو یہ پتائیے کہ جنگ اوحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دات مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے اتباہ نویر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے یہ کہا کر اپنے تمام ٹوٹے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا یہ خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت سہید ہوا ہو اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا یہ دیکھ کر دنوں صحابہ پر رکت تاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس عدب کا حق یہی ہوتا ہے جو حضرت عویس کرنے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرق نہ ہو سکے لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو در سے عدد دیتے ہوئے رخصت ہو گئے مومن کے لئے ایمان کی سلامتی ضروری ہے جب حضرت عمر نے اپنے لئے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں تشہ خود کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں اے اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں شرخ روئی خاصل ہوگی ورنہ میری دعا بیسد ہو کر رہ جائے گی وشیت حضرت عمر نے جو وشیت کرنے کی نہیں فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر اگر تم خدا شناخ ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وشیت نہیں کہ تم خدا کے سیاہ کسی دوسرے کو نہ پہچانو پھر پوچھو کہ اے عمر کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت عمر نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں پہچانے یہ ہی تمہارے لئے افضل ہے استغنا حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں میں آپ کے لئے کچھ لے کر آتا ہوں تو آپ نے جیب سے دو درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے اگر آپ یہ زمانہ دے کے یہ درہم خرش ہونے سے پہلے میرے موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے انعیت فرما دے ورنہ یہ دو درہم میرے لئے بہت کافی ہے پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئے اس کیلئے میں معافی چاہتا ہوں اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے میں زیادہ آخرت کی فکت میں لگا ہوں پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلعوں میں حضرت عمر کی عصمت جاگرزی ہوئی مزمہ لگنے لگا تو آپ خبرہ کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے وہاں پہنچنے کے بعد میں صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے کہیں نہیں دیکھا کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاہت کا واقعہ سنا تھا اس دیا کے زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آج اس ویڈیو میں میں بس حضرت عویش کہنے رحمت اللہ علیہ سرکار کے بارے میں میں نے پڑھ کے سنایا اب اگلی ویڈیو میں خوازہ امام حشن بشری احمد اللہ علیہ کے حالت و منع عقب آپ کے سامنے پڑھ کر سناوں گی خدا حافظ